دوستوں گجرات کے احمدہ باگ میں سیدھی بشیر نام کی ایک ایسی مسجد موجود ہے جسے جھولتی منار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسجد کی اسی خاصیت کے چلتے دنیا بھر کے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں کیونکہ یہاں کسی ایک منار کو ہلانے پر دوسرا منار اپنے آپ ہلنے لگتا ہے یہ منار ایسے ہلتے ہیں جیسے کسی کاغذ کے بنے ہو کوئی بھی انسان اس مسجد کے مناروں کو ہلا سکتا ہے اگر پانی کی کٹوری منار پر رکھنے کے بعد منار کو ہلایا جائے تو پانی صاف صاف ہلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے یہاں آنے والے لوگ اسے اللہ کا جمتکار مانتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو اس مسجد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا دنیا کے بڑے سے بڑے انجینئر بھی اس مسجد کے رہصے سے پردہ نہیں اٹھا سکے ہیں یہ عجوبہ انجینئرز اور آرکیٹک کی دنیا کو الجھن میں ڈالنے کے لیے کافی ہے اس بات کا خلاصہ 1947 سے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ یہ مسجد ایسے جھولتی ہے جیسے انسان جھولے پہ جھول رہا ہو نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسجد کے رہصے سے روبرو کروائیں گے اس مسجد کا نرمان سال چودہ سو اکسٹھ سے چودہ سو چونسٹھ کے بیچے اس کا نرمان سارنگ نے کرایا تھا جس نے سارنگ پور کام کی ستھاپنا کی تھی اس سمیں سیدھی بشیر اس پروجیکٹ کے سپروائزر تھے ان کی مرتیوں کے بعد اسی مسجد کے نزدیک ان کو دفنایا گیا جس کے بعد اس مسجد کا نام سیدھی بشیر کے نام سے جڑ گیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انیکوں بار بھکم کے جھٹکوں سے یہاں کی زمین ہلی لیکن یہ منار ویسے کے ویسے ہی کھڑے رہے ایک لمبے سمیں بعد جب لوگوں کو مسجد کے جھولتے ہوئے مناروں کے بارے میں پتا چلا تو ایسا لگنے لگا کہ شاید یہ مسجد گرنے والی ہے اس کے بعد کئی انجینئر اس مسجد کی جانچ کرنے یہاں آئے لیکن انہیں یہاں پر کوئی کمی نہیں دکھی یہاں تک کہ مناروں کی مضبوطی کو بھی جب ناپا گیا تو وہ ایک دم مضبوط تھے تب جا کر اس بات کا خلاصہ ہوا کہ مسجد کے مناروں کا ہلنا ایک رہی سے ہے ان مناروں کے بارے میں انجینئرز الگ الگ رائے دیتے ہیں لیکن وہ اسے بنانے والے آرکیٹک اور انجینئر کا اصلی رہی سے آج تک نہیں سمجھ سکے ہیں بریٹش شاسنکال میں اس رہی سے کو سمجھنے کے لیے بریٹین سے انجینئرز بلائے گئے مناروں کے آس پاس خدای بھی کی گئی لیکن ساری کوششیں ناکام رہی انہوں نے اس کی جانچ کرتے سمیں اس کا کچھ حصہ نشٹ کر دیا جسے آج تک صحیح نہیں کیا جا سکا ان مناروں کے ہلنے کا کارن خوجنے کی بھرپور کوشش کی گئی ایسا انمان لگایا جاتا ہے کہ یہ منار جانے انجانے میں ہی جھولنے والے بن گئے جسے آگے چل کر پرماند بھی کیا گیا ایک شود کے دوارہ نکلے نشکرش میں یہ پایا گیا کہ یہ منارے لچکدار پتھروں کے دوارہ بنائی گئی ہے ایک ریپورٹ کے انسار ایسا پتھر سب سے پہلے راجستان میں پایا گیا تھا اس ریپورٹ میں لکھا تھا کہ اس پرکار کے پتھر قدرتی طور پر فیلسپار کے گھل جانے سے بندے ہیں فیلسپار ایک ایسا پدارت ہے جو ہلکے سے ہلکے ایسیڈ میں گھل جاتا ہے جب رسائنک پرکریہ میں کچھ دھاتووں کا بھسم پانی کے سمپرک میں آتا ہے تو لون یعنی نمک اور ایسیڈ پیدا ہوتے ہیں یہی ایسیڈ فیلسپار کو گھولنے کے لیے کافی ہے اس طرح سے بلوہ پتھروں کے کڑوں کے پیچھ خالی جگہ اپن ہوتی ہے اسی کارن بلوہ پتھر لچکدار ہو جاتا ہے پتھر کا یہ لچیلاپن یعنی فلیکسیبلیٹی اس کے کڑوں کے سائنس پر آدھارت ہے پتھر میں جتنے بڑے کڑ موجود ہوں گے پتھر اتنا ہی زیادہ لچیلا ہوگا اسی کو لے کر ایک شود کیا گیا کہ کہیں ان پتھروں کے ساتھ بھی یہی بات تو نہیں کیونکہ ان کے نرمان میں بلوہ پتھروں کا پریوگ ہوا ہے اس کے علاوہ یہ منار سلنڈر کے آکار کے بنے ہیں جو ان کو ہلنے میں مدد کرتے ہیں یہی کارن ہے کہ جب انہیں ہلانے کے لیے طاقت لگائی جاتی ہے تو شکتی کو روکنے کے لیے ان میں کوئی ایسا آدھار نہیں ہے جیسا عمارتوں میں ہوتا ہے ان مناروں کی واسطو کلا بھی ان کو ہلنے میں مدد کرتی ہے ان سلنڈر نمہ مناروں کے اندر سیڑیاں سام کے آکار کی ہیں ان کے پائیدان پتھروں کو گڑ کر بنائے گئے ہیں ان کا ایک کنارہ منار کی دیوار سے جڑا ہے تو دوسرا چھوڑ منار کے بیچوں بیچ ایک پتلے ستم کی رچنا کرتا ہے ان پتھروں کی گڑائی ایک دم بہترین ہے اس لیے آج بھی ان کے جوڑ کھلے نہیں ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نرمان میں کوئی کمی نہیں ہے جب مناروں پر دھکا لگایا جاتا ہے تو اس کا اثر دو دشاؤں پر ہوتا ہے ایک تو طاقت لگانے کی دشا کے وپریت اور دوسرا سرپاکار سیڑیوں کی دشا میں میچے سے اوپر کی اور اور یہی کارن ہے کہ مینار آگے پیچھے ہلنے لگتے ہیں لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ ان میناروں کی حالت کافی حد تک خراب ہو چکی ہے جس کے چلتے سرکار نے ان میناروں کے اندر داخل ہونے پر پرتیبن لگا دیا ہے دوستوں ان میناروں کے ہلنے کا سٹیق کارن آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے وہ سکتا ہے کہ ان کی بناوٹ میں کسی ایسی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہو جسے ہمارا آج کا آدھونک ویگیان سمجھ نہیں پایا ہے لیکن امید اسی بات کی ہے کہ ویگیانک آنے والے سمیں میں بہت جلد اس رہسے کا پتا لگا سکتے ہیں ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری پر آپ کی کیا رائے ہے اور اگر آپ بھی اس مسجد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اور اگر آپ ایسی ہی کچھ جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے